اسلام علیکم فیرون طاقت کے نشے میں کتنا ہی چور ہو یزید کو خود پر کتنا ہی گھمنڈ ہو تاریخ گواہ ہے کہ دنیا میں جب بھی کہیں ظلم اور جبر حد سے بڑا ہے مٹ کر رہا ہے اور ہر اس دور میں جب فستایت نے سر اٹھایا آزادی کی ایک ایسی تحریک نے جنم لیا کہ جس کے بعد فیرون تو نشانے عبرت بنا اور ایک نئی قوم اُبھر کر سامنے آئی خودی ہو یا آزادی غیور قوموں کے یہ وہ جذبیں ہیں ایک ایسی فکر اور ایسی سوچ ہے جسے طاقت یا ظلم و جبر نہ دبا سکتا ہے نہ محدود کر سکتا ہے یہ جذبیں زمان اور مکان کی بندشوں سے آزاد ہوتے ہیں اور یہ پھیلتے جاتے ہیں شعور کی جو ایک آگ بھڑکانے کے لیے ایک چنگھاری کافی ہوتی ہے جیسے ہمارے لیڈر عمران خان نے نعرہ لگایا ہم کوئی غلام تو نہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جب اللہ نے ہمیں پر دیئے ہیں تو ہم زمینوں پر کیوں رہیں گے اس کے لگائے گئے اس نعرے کی گونج ملک کے کونے کونے میں سنائی دی اور نہ صرف سنائی دی اس قوم کے ہر انسان کے اندر سرائیت کر گئی جس قوم کی روح میں لا الہ الا اللہ سرائیت کر جائے تو وہ غلامی برداشت نہیں کر سکتا وہ ہمیشہ کے لیے آزاد ہو گیا ہم کوئی غلام تو نہیں کہ جذبے سے سرشار پاکستانی قوم کی مثال ایک آتش فشاں کی مانند ہے جس کو کوئی بھی روک نہیں سکتا سامراجی طاقتوں کے زور کو ٹوٹنا ہی پڑے گا اور یہ ٹوٹ کر ہی رہیں گی ہاتھ تو یہ چکی ہیں آوازیں ہماری دبانے کی کوئی کتی بھی کوشش کر لے ہمیں قید کر لے کوئی جھری کوئی دریچہ کھلے تو آواز آ ہی جاتی ہے جب آپ قوم بن کر نکلتے ہیں آپ کے قدموں کی دھمک سے دھرتی کافتی ہے اور سامراج کے سینے لرستے ہیں ان کی نیندیں اڑتی ہیں پھر جلسوں پر پابندیاں لگنی شروع ہوتی ہیں لیکن جلسہ ہویا ہے تجاج ہم نے تو نکلنا ہے عدلیہ کی خودمختاری کے لیے منڈیٹ کی واپسی کے لیے کپتان کی رہائی کے لیے پھر چلو چلو پنڈی چلو ہمارا مطالبہ کپتان کی رہائی پاکستان زندہ بات